بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی جوانی کے دھوکے میں کبھی متانا یہ انقریب تم سے چھین لی جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انسان کب بڑا بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آگ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی میں کوئی بھی ملاقات حضل نہیں ہوتی ہر انسان جس سے آپ ملتے ہیں وہ تو یا آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نمنا ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آسو کا حساب دینا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لئے بس اللہ ہی کافی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاؤں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا